جو گرنے سے ڈرتے ہیں وہ کبھی اڑان نہیں بھر سکتے لوگ کیا کہیں گے یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈھر نکال کر لوگوں کا خوف ذہن میں ڈال جاتی ہے مجھے ان لوگوں سے ڈر لگتا ہے جو باتوں میں تو مٹھا سکتے ہیں مگر ان کے دل میں زہر ہوتا ہے تم کبھی اس دنیا میں نہیں رہتے بلکہ یہاں سے گزرتے ہو اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ تمہیں دوسری دنیا میں کام آئے گا اپنے دل اور ذہن کی سوچ کو ہمیشہ پاک صاف رکھا کرو کیونکہ کشتی کوئی بھی ہو وہ کبھی باہر کے پانی سے نہیں ڈوکتی ہو بلکہ اندر پانی جانے سے ڈوکتی ہے اس دنیا کی کبھی یہ فکر مت کرو کہ میرے بعد کیا ہوگا کیونکہ کوئی بھی تمہاری قبر میں آ کر تمہاری جگہ حساب نہیں دے گا کبھی بھی اجنبی کی طرف سے کوئی پتھر نہیں آتا بلکہ اپنوں کی ہی بھیڑ سے ہی پتھر آتے ہیں زندگی کو ہمیشہ مسکرا کر ہی گزارو کیونکہ تم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ باقی کتنی ہے جب آپ پہ کوئی مشکل پیش آتی ہے تو سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے تو یاد رکھیں امتحان کوئی بھی ہو سکول میں یا زندگی میں استاد ہمیشہ حاموش ہوتا ہے کہتے ہیں کہ آپ کسی خاندانی اور نسلی انسان کو عزت دو تو وہ شرما کر آجزی اور مخلی سے پیش آئے گا اور یہی عزت کسی کم نسل اور بے وکوف انسان کو دیں تو وہ تکبر اور غرور میں آ جائے گا یہاں تک کہ وہ اکڑنے اور مخالفت کرنے میں لگ جائے گا جب کوئی آپ کو اپنی اوقات دکھائے تو یقین کر لیں وہ اس کی اصل اوقات ہے زندگی میں کبھی احمد مت ہارو کیونکہ پہاڑ سے نکلتی نہر یہ نہیں پوچھتی کہ سمندر کتنی دور ہے اگر تم اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ تین باتیں ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ ایک یہ مت سوچو کہ منزل کتنی دور ہے بلکہ منزل کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرو دوسرا یہ مت سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے وہ اس کے لیے بھی برے الفاظ کہہ جاتے ہیں کہ جو اچھی زندگی گزار چکا ہو تیسرا یہ مت سوچو کہ تمہاری زندگی میں کوئی تمہارے ساتھ برا کیوں کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنا آپ دکھاتا ہے اور تم اپنا اچھا پان دکھاؤ خود کو ہمیشہ عالم کی صحبت میں رکھا کرو کہ اس کی وجہ سے تمہیں نکی کا راستہ نظر آتا ہے اور مکاروں سے خود کو دور ہی رکھو کہ یہ تمہیں دنیا میں گنہگار بناتے رہتے ہیں دشمن کوئی بھی ہو وہ کبھی طاقتور نہیں ہوتا جب تک تمہارے ساتھی تمہیں چھوڑ نہ جائے جب کسی کی وجہ سے تمہارے دل میں اس کی نفرت آنے لگے تو جلدی سے اس کی اچھائیوں کو یاد کرنے لگ جاؤ جس انسان کو خود پہ احتبار ہی نہ ہو وہ کبھی دوسروں پہ بھی احتبار نہیں کر پاتا اگر تمہارے پاس سب کمال موجود ہیں اور تمہارے پاس عدب نہیں تو تم سب سے بیکار انسان ہو اگر تمہارے پاس کوئی کمال نہیں اور تم عدب کو کبھی نہیں چھوڑ دے تو تم سب سے کامیاب انسان ہو دنیا کی سب سے بڑی اور کامیابی کی فقیری یہی ہے کہ تم اللہ کے ہر فیصلے کو دل سے قبول کر لو اپنے نفس کو قابو میں رکھنا چاہتے ہو تو بس یہ تین چیزوں کو اپنی عادت بنا لو نفس تمہارے قابو میں آ جائے گا پہلا ہمیشہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا شروع کر دو دوسرا ہمیشہ تکلیخ پہ سبر کا دامن مت چھوڑو اور تیسرا اپنے گناہوں پہ ہر وقت توبہ کرتے رہا کرو اور کبھی برائی کی بات بھی مت سوچو تو